تازہ ترین ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹفیکشن پر کلک کریں حق پاکستان نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد جنید اسدی جامعہ کراچی میں اساد ادا کے ہر تال کراچی کے بیالیس ہزار طلبہ تعلیم سے محروم کراچی انیورسٹی میں تعلیمی سرگرمیات آحال موتل طلبہ و طالبات کی پڑھائی متاثر آپ کو انتہائی اہم خبر ساگہ کرتے چلیں سن بھر میں جہاں سرکاری جامعہات میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے وہیں جامعہ کراچی میں بھی تعلیمی سرگرمیاں مسلسل نو روز سے تاتل کا شکار ہیں یکم فروری سے جامعہ کراچی میں کوئی کلاس نہیں ہوئی اساد ادا کا مطالبہ ہے کہ سیکیٹری بڑھائے جامعہات کو عودے سے برطرف کیا جائے جنہوں نے اکتیس جنوری سے جامعہ کراچی کے وائس چانسلر کو سریکشن بورٹ بنانے کی کاروائی روکنے پر مجبور کیا تھا جامعہ کراچی میں فقط ایک استاد کو ریٹائرمنٹ کے بعد اسوسیئیٹ پروفیسر کے عودے پر ترقی دلانے کے لیے بیالیس ہزار سے زائد طلبہ کی تعلیم کو متاثر کیا جا رہا ہے انجومن اساد ادا کے اعلان پر اکتیس جنوری سے جامعہ کراچی کے اساد ادا ہرطال پر ہیں پندرہ جنوری سے شروع ہونے والا سیشن برائے دو ہزار بائیس چند روز بعد ہی رک گیا ہے جس کے بائیس طلبہ و طالبات اور والدین بڑی پریشانی کا شکار ہیں وزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان نیوز